اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دو شاہد آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس بھی موبائل ہے اور آپ اس کو بالکل فری میں ریجسٹر کرنا چاہتے ہو تو آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے دیکھر آخر تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو میں ہم لوگ دو باتیں شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ایک تو آپ اپنا موبائل کو کس طرح سے بلکل فری میں ریجسٹر کر سکتے ہیں کوئی بھی موبائل ہے آپ کے پاس اور دوسرا آپ کو یہ بتائیں گے کہ اگر کچھ موبائل میں جو پرابلم آ رہا ہے کہ آپ کے موبائل کی ایک آئی ایم ای آئی نمبر جو ہے وہ ریجسٹر ہے اور دوسرا جو ہے نارن ریجسٹر ہے تو آپ ان کو کیسے ریجسٹر کر سکتے ہیں دونوں کو کس طرح سے آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں یہ دونوں باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس کو پورا واج کرنا ہے تو چلو ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے کسی بھی موبائل کو بلکل فری میں ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی موبائل ہے اور اس کا ایک آئی ایم ای نمبر ریجسٹر ہے اور دوسرا آئی ایم ای نمبر جو ہے ریجسٹر نہیں ہے تو وہ آپ کس طرح سے کروا سکتے ہیں تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گا نوٹفیکشن بلکل بھی آنے بل کر لیں تاں کہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ نے اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنا جو موبائل ہے اس کو بالکل فری میں کس طرح سے ریجسٹر کر سکتے ہیں تو اس کے لئے دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل کے ڈائلر میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے سٹار ہے 106 ہیشٹیل کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے موبائل کا آئی ایمی نمبر جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا تو یہ دونوں آپ نے آئی ایمی نمبر اپنے موبائل کے نوٹ کر لینے پہلے آپ نے ان کا سٹیٹس جے کرنے اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو جو ہے جو بھی ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے دونوں اگر ریجسٹرڈ نہیں ہے تو آپ دونوں کو جو ہے یہاں پہ لکھنے کے بعد یہ کوڈ ڈائل کریں گے تو آپ بالکل فری میں اپنا موبائل ریجسٹرڈ کر پیں گے آپ نے سٹار ایٹ فور ایٹ فور ہیش ڈائل کرنے اور اس کے بعد آپ نے اوکی کر دینے اوکی کرنے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے ریپلائی کرتے جانا ہے سب سے پہلے آپ نے اس کا ریپلائی وان سے کرنے اس کے بعد دوبارہ سے آگا آپ نے وان لکھ کے پھر ریپلائی کرنے اس کے بعد آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ ہونا ضرور یہ ہے پاسپورٹ اور سی این ای سی آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ نے وہ اپنے پاس رکھنے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آپ نے دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل کو یہ بتانے کہ آپ کا سنگل آئی ایم ای والا موبائل ہے سنگل سم والا موبائل ہے یا ڈبل والا تو آپ نے وہ ریپلائی کر دینا ہے جتنا بھی ریپلائی آپ نے کرنے کے بعد پوری ڈیٹیل دے دینی ہے جیسے آپ پوری ڈیٹیل دے دیں گے پورے ریپلائی کر دیں گے تو آپ کا موبائل ہو سکتا ہے کہ بلکل فری میں ریجسٹر ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کہ 31 اگاست تک بلکل فری میں ہو سکتا ہے کیونکہ سسٹم میں بہت زیادہ پرابلم ہے اور اس کو ٹھیک کیا جا رہا ہے تو یہ جو ٹریک میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ تقریباً 35% ورکنگ میں ہے یہ نہیں کہتا کہ آپ کے ہر موبائل اس میں 100% ورکنگ میں ہوگی یہ ٹریک لیکن 35% یہ ورکنگ میں ہے آپ ٹرائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل ریجسٹر ہوتا ہے یا نہیں اس کے علاوہ دوسری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کے موبائل کا ایک آئی ایم ای نمبر ریجسٹر ہے اور دوسرا آپ کے پاس جو ہے ریجسٹر نہیں آرہا تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنے موبائل کا آئی ایم ای نمبر چیک کرنا ہے اور اس کا سٹیٹس چیک کرنا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے پلیئر سٹور سے اپلیکیشن کو ڈانلوڈ کر لینا ہے یا اس کو آپ آن لائن بھی چیک کر سکتے ہیں ان دونوں کی لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے وہاں پہ آپ کلک کر کے آپ اپلیکیشن بھی ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یا آپ آن لائن بھی اپنے آئی ایم ای نمبر کو چیک کر سکتے ہیں آپ کے آئی ایم ای نمبر کا جو بھی سٹیٹس ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو آپ نے ان دونوں کا سکرین شاٹ لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے موبائل میں ایمیل میں چلا جانا ہے اور ایک ایمیل آپ نے پی ٹی ای کو سینڈ کرنی ہے وہ جو ایمیل اڈریس ہے وہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے آپ نے اس ایمیل کے اوپر ان کو ایمیل کر دینی ہے اس میں آپ نے اپنے سکرین شاٹ لے لینا ہے سکرین شاٹ لینے کے بعد یہاں پہ آپ سٹیٹس چیک کرتے ہیں وہاں کا بھی آپ نے سکرین شاٹ لینا ہے اس کے علاوہ اپنے موبائل کے ڈبے کا اگر آپ کے پاس ڈبا ہے تو آپ نے اس ڈبے کا بھی سکرین شاٹ لے لینا ہے اس کے علاوہ آپ اپنے سین ای سی کا بھی سکرین شاٹ لینے کے بعد آپ نے ان کو لکھ دینا ہے ایمیل میں کہ میرے موبائل کا ایک آئی ایمی نمبر جو ہے ریجسٹرڈ ہے اور دوسرا ابھی تک ریجسٹرڈ نہیں ہے پلیز اس کو ریجسٹرڈ کیا جائے آپ نے یہ اپنے موبائل کے بارے میں کچھ لکھنا ہے جیسے آپ لکھ کے ان کو ایمیل کر دیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹائم بہت کام ہے اگر آپ جلتی سے جلتی یہ کرتے ہیں تو آپ کو 31 اگاست تک ٹائم دیا گیا اس کے بعد آپ کو نہ تو آپ کا موبائل بالکل فری میں ریجسٹرڈ نہیں ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس سیکنڈ آئی ایمی نمبر کو بھی ریجسٹرڈ کروانے کے لیے آپ کو فیس پی کرنی پڑے تو اس کے لیے آپ کے پاس ایک اپشن ہے آپ بالکل فری میں کروا سکتے ہیں آپ اپنی ایمیل ان کو سینڈ کر دیں تو آپ کا دوسرا جو آئی ایمی نمبر ہے اس کو بھی بالکل فری میں ریجسٹرڈ کر دیا جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور دوستوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا تاکہ کسی کا بھی فیدہ ہو جائے تینکس فار واشنگ اللہ حافظ